ربی شلالی صدری ویسلی امری واختل اکتتم ملی ثانی افقہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ بسم اللہ الرحمن الرحمن آیت نمبر ایٹی فائف ہے تلک الرسل آل امران بسم اللہ الرحمن و میں یبتغی اور جو کوئی تلاش کرے گا یبتغی تلاش کرے گا غیر الاسلام اسلام کے غیر یا اسلام کے سوائے دینن کوئی دین فلن تو ہرگز نہیں یقبلہ قبول کیا جائے گا پاس پرفیٹ آگیا قبول کیا جائے گا منہو اس سے وہ ہوا اور وہ فی الاخرتی آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا نقصان پانے والوں میں سے ہوگا کیفہ کیسے یحتی اللہ ہوا ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ قومن قوم کو کفر ہوا جنہوں نے کفر کیا یعنی کفر کرنے والی قوم کو کیسے ہدایت دے گا بادا ایمان ہوا باد اپنے ایمان لانے کے یعنی وہ قوم کیسی تھی کہ جو ایمان تو لے آئی تھی مگر ایمان لانے کے بعد اس نے کفر کیا وہ شہیدو اور کیا کیا تھا انہوں نے انہوں نے گواہی بھی دی تھی انہا بیشک الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ان حق ہیں سچے ہیں وجاءہم اور آئی ان کے پاس البیشینات روشن دلیلیں روشن نشانیاں واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم یہ کن کی بات ہو رہی ہے یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو مسلمانوں کے لبادے میں بے دین لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لبادے میں جو ہے اپنے آپ کو کہتے تھے مسلمان ہیں مگر مسلمانوں کے لبادے میں منافق لوگ ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے دیکھیں دین جو ہے نا وہ لائسٹائل کا نام ہے اگر آپ کا لائسٹائل دین ہی نہیں ہے نا تو پھر اللہ کی نظر میں آپ دیندار نہیں اس بات کو پہلے سمجھ لیں ہم لوگ دیکھیں آپ نے کتنا واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا بھی کیسے جنہوں نے ایمان لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گوائی دینے کے بعد پھر کفر کر لیا اب یہ کون لوگ ہیں تو اس کا مطلب یہ لوگ مسلمان تو ہو چکے تھے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے نہیں یہ اور لوگ ہیں یہ الگ قسم کے لوگ ہیں تو دین لائف سٹائل کا نام ہے جب آپ دین اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ کا لباس آپ کے معاملات آپ کے گفتار آپ کا اخلاق آپ کے کردار سب سے پتا چلنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں ٹھیک ہے آپ کی خوشی آپ کی غمی اسلام کے تابع ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی خوشی میں جتنے بھی آپ معاملات کریں گے تو وہ ایسے نہیں ہو سکتے جس میں پتا چلے کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے بجائے آپ دوسرے ٹریک پر چل پڑے آپ شیطان کو خوش کرنے میں لگ پڑے ایسا ہی ہوتا ہے نا ہم خوشی میں سٹارٹ تو ہم یہی کہتے ہیں اللہ اللہ نے خوشی منانے سے کم منع کیا ہے اللہ کے لئے خوش ہو رہے ہیں اچھا بھئی اللہ کے لئے خوش ہو رہے ہیں اچھا بھئی تو اللہ کی رضا اگر اللہ کی نعمت پر خوش ہو رہے ہیں تو خوشی منانے کا طریقہ بھی اللہ کی رضا والا ہی ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے مگر ہم کیا ہوتے ہیں ہم اسٹارٹ نیت ہم اس سے کر کے اور ٹریک وہ پکڑ لیتے ہیں کیونکہ شیطان والا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا گانے بجانا خوشی میں گانے بجانا بے پردی کرنا فہاشی کرنا ویڈیو بنانا اور کیمرہ فوٹوگرافی کرنا یہ سب چیزیں ہمارے ہمارے دین میں تو نہیں ہیں نا تو خوشی میں غمی میں اور اس طرح غمی میں کیا ہوتا ہے غم ہوتا ہے تو ہم بہت غم اس طرح سے مناتے ہیں اس میں بیداد ڈال دیتے ہیں وہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں ٹھیک ہے نا غم تو الگ چیز ہے اور غم کو رسم بنا لینا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے مگر ہمارے غم کو رسم کے طور پر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سب چیزیں ایسا نہیں ہیں اب اگر ہم نے اپنے لائف سٹائل کو دین ہی نہ بنایا اگر ہم نے اپنے لائف سٹائل کو کے اندر دین نہیں ڈالا اگر ایسا نہ کیا تو پھر آپ کا دین آپ کے بہانے قبول نہ کی جائیں گے فلن یک بلا من ہو اس کا میننگ یہ ہے کہ آپ کا اپنا خود ساختہ جو دین ہے نا وہ غیر الاسلام دینن مشمار ہو جائے گا اور غیر الاسلام دینن جو ہے فلن یک بلا من ہو تو وہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا آپ اپنے آپ کو بہشک کچھ بھی کہتے رہے مگر جو مالک ہے جو آپ کی دین کو قبول کرے گا یا نہ کرے گا تو وہ مالک اگر قبول نہیں کر رہا آپ کے دین کو تو دنیا اگر قبول کر بھی نہیں ہے بعض اوقات ہوتا ہے نا جو دنیا دار بھی ہوتے ہیں اور دین دار بھی ہوتے ہیں تو لوگ ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھو تو صحیح کتنے اچھے ہیں یہ تو داڑیاں رکھے بیٹھے ہوئےữa تو پردے بھی کرتے ہیں اور دیکھو تو صحیح یہ کتنے اچھی ہیں انہوں نے دھوم دام سے شادی بھی کر لی اور انہوں نے یہ بھی کوئی دیکھو ایسے ہوتے ہیں لوگ آپ کو مثال دیتے میں نظر آئیں گے تمہاری جیسے تھوڑی ہوتے ہیں دیکھو ایسے ہوتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھی خوش کر رکھا ہے اور انہوں نے بندوں کو بھی خوش کر رکھا ہے ایسے ہوتے ہیں بلکہ موسٹ آف بندے خوش ہوتے نہیں ہیں آپ کی دین سے کیونکہ ان کو وہ پھیکا پھیکا سا لگتا ہے وہ لائی سٹائل ان کو پسند نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ کو ٹریک تو بارال ایک ہی پکڑنا پڑے گا ایک وقت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی آپ کبھی سوچا ہے آپ نے کبھی ایک منٹ کے لیے امیجن کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں کہنا آپ کا دشمن بھی خوش ہو جائے اور آپ کا دوست بھی خوش ہو جائے دنیا میں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ایک وقت میں ایک ہی کو خوش کر سکتے ہیں یا دشمن کو خوش کر سکتے ہیں یا دوست کو خوش کر سکتے ہیں ہے نا ایسا ہی ہے نا تو آپ پھر اللہ کے معاملے میں کیسے بہک جاتے ہیں کہ آپ اس کے دشمن یعنی شیطان کو خوش کرنے کو بھی تیار ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کو تیار ہیں ایک وقت میں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو ایک ٹریک لازمی پکڑنا پڑے گا اگر آپ ایک ٹریک نہیں پکڑیں گے دو کشکیوں کے سوار رہیں گے تو نہ اس کو خوش کر سکیں گے نہ اس کے خوش کر سکیں گے نہ اس کے بندے رہیں گے نہ اس کے بندے رہیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ بڑی امپورٹن بات ہے سمجھنے کی کہ آپ کے بہانے آپ کا دین جسو خود ساختہ دین ہے جو آپ نے خود آج کل موڈیفائیڈ کتنا دین چل رہے ہیں لوگے نے موڈیفائیڈ کر رکھا ہے ہم تو ورڈے بھی مناتے ہیں اور ہم تو یہ بھی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اقیقہ بھی کرتے ہیں اور بھائی ہم تو یہ بھی کرتے ہیں اس میں کیا ہار جے بچوں بھی خوشی ہو گئی کیا ہو گیا لوگ آپ کو ایسا کہتے ہیں آج کل تو دیکھنے کمبنیشن کیسے آگئے ہیں بددت کے اور دین کے کمبنیشن بھی بنا لی کہ چلو ان کو بھی راضی کرلوں اور ان کو وہ بچا رہے بلکہ دنیا میں اور کنفیوزن آگے کنفیوزن کم تھی دین کی کہ اور کنفیوز کر دیا آپ نے آگے آپ پڑھیں گے مشرقین مکہ بھی جب جاتے تھے حیل کتاب کے پاس تو وہ ان کو اور کنفیوز کر کے بھیتے تھے یہ بھی دین سے روکنا ہی ہوتا ہے کہ آپ میں ایک ایسا خودساقتہ چیز جو اب اس سے پہلے رائے جی نہیں کیا گٹنے ہمارا مہندی سے پہلے لوگ اکثر کرتے تھے نا ملاد کا فنکشن ہے قرآن کا نہیں کنا رہے ہیں اس کے بعد ہم جائے نا اور اسی دوران ان کی سیٹنگ ویٹنگ شروع ہو جاتی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی باجو واجو کی میوزک ویوزک کا جو سیسٹرم ہوتا ہے وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ابھی جیسے یہ ختم ہوگا اللہ کا نام لے لیا نا اللہ کے نام سے سٹارٹ کر لیا اللہ کے نام سے آپ شیطانی کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں مطلب آپ سوچیں آپ کر کیا رہے ہیں اب اس کے بعد وہ مطمئن ہو جاتے ہیں دوسروں کو مطمئن کر دیتے ہیں خود بھی مطمئن ہو جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے عام طور پر دولنوں کو قرآن کے سائے میں جو رخصت کیا جائے اس کا کانسپ کیا یہی ہے کہ ان کو خود بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ انٹرے کام تو اتنے کر لیا چلو قرآن کے سائے میں ہم رخصت کر دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے اسلام تو نہیں ہے نا تو آپ کے بہانے قبول نہیں کیا جائیں گے بہت واضح طور پر اللہ نے کہتے ہیں کہ اسلام کے سوا جو بھی آپ نے دین اپنا خود ساکتہ بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا اللہ آپ کے دین کو قبول نہیں کرے گا اللہ اپنے ہی دین کو قبول کرے گا جو دین اس نے ریفائن کیا ہے اسی کو قبول کرے گا آپ کے دین کو قبول نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو ایسے لوگ پر آگے کیا رہا ہے وہ ہوا فی الاخرتی من الخاصلین ایسے لوگ آخرت میں خسارے میں ہیں چاہے دنیا میں فائدے میں بھی آپ نے نوٹس کیا دنیا کا ذکر نہیں کہ دنیا میں بھی خسارے میں ایسا نہیں ہے نا میں اب یہاں پہ ایسا ہو سکتا نا اسی لیے یہ نہیں ہے کہ اکثر ایسے لوگ دنیا میں فائدے میں ہوتے ہیں دنیا میں خسارے میں اکثر لوگ ایسے نہیں ہوتے منافقین ہو گئے یا جو دنیا دار ہوتے ہیں کیونکہ ان کو تو آنے سے مطلب ہے نا وہ اسلامی پینک کے نام پر بھی وہاں سے بھی ماں بھی انویسمنٹ کر دیں گے وہ حلال اور حرام تو دیکھیں گے ہی نہیں تو دنیاوی لحاظ سے تو ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ ان کے پاس تذکریز بھی زیادہ دنیاوی لحاظ سے ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن آخرت کی لحاظ سے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہاں آخرت میں خسارہ ٹھیک ہے نا تو آپ کی چائز سے کہ آپ دنیا کا خسارہ لیتے ہیں یا آخرت کا خسارہ ٹھیک ہے پھر آگے آپ ایک اور امپورٹن بات اللہ نے کہہ دی کہ کیفہ یادی اللہ کو ہدایت دے گا کہ جن کا عمل ایسا اس سے پتہ یہ چلا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیت دیتا بھی نہیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کا جو طرز عمل ہے یعنی ہمارا جو طرز عمل ہے اللہ کی بھیجوئی ہدایت سے اس کا تعلق ہے ٹھیک ہے یعنی اگر ہمارا طرز عمل بھی یعنی ہمارا ایک طرز عمل بھی ہوتا ہے جو یا تو ہمیں اللہ کے سامنے چوز کرواتا ہے ہدایت کے لیے یا ہمیں اللہ کے سامنے چوز نہیں کرواتا ہے ہدایت کے لیے یہ بات سمجھ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیت نے کہہ دیا کیونکہ ان کا عمل جو ہے وہ کفر کا شکار ہے ان کا عمل جو ہے یہ کون لوگ ہے منافق ہے نا لیکن اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے کومن کفر کہ ان کے پاس ہدایت پی آگئی تھی ان کے پاس جاہم البیانات پی آگئی تھی روشن نشانیاں آگئی تھی ان کو قرآن کا بھی پتا تھا ان کو ہدایت کا بھی پتا تھا ان کو سب پتا تھا کہ دین اسلام کیا ہے لیکن یہ بظاہر مسلمان تھے اور عمل جو ہے مسلمانوں والا نہیں کر رہے تھے تو پھر آپ دیکھیں بہت امپورٹن بات کیفہ یادی اللہ کومن کفر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت آپ نے ایک نوڈیس کیا کہ یہاں سے ایک چیز آپ نے پکڑی سمجھی کہ ہدایت جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اکثر اپنے ساتھ دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت دے ہم اپنے لئے بھی بہت دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے وگر ہدایت کی چوزن پیوپل میں داخل ہونے کا تعلق ہمارے طرز عمل سے اگر ہم عمل سالحات کریں گے تو پھر امید ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کے لئے بھی چوز کر اور یہی ہوتا ہے ایک انسان ہوتا ہے کافی عرصے تک عمل سالح کرتے رہتا ہے کبھی بھی آپ اپنا بیک گراؤنڈ دیکھیں اپنا پاس دیکھیں تو کوئی نہ کوئی آپ نے نیکیاں پیچھے سے بھی کچھ نہ کچھ تو نیکیاں کرتے آئے ہوں گے ایسا نہیں ہوا کہ یک دم کوئی آپ ہدایت کی طرف آگئے آپ پیچھے سے خیر کا آپ کے اندر چراغ کا ایک روشن رہا تھا کچھ نہ کچھ نیک عمل کرتے آئے تھے آپ یا آپ کے ماں باپ اور پھر فائنل یہ آپ کا نیک عمل اللہ کی نظر میں ججا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیلئے آپ کو چوز کیا اور جو لوگ ایسے ہوتے تو آپ ان کے لئے چاہے کتنے بھی دعا کرتے ہیں چاہے ہم بھی کتنے بھی دعا کرتے ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان کو ان کے حال پر چھوڑا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہدایت کا تعلق ہوا ہمارے عمل سے یا نہیں ہوا ہدایت کا تعلق پھر خالی دعا سے تو نہیں ہوا عمل سے بھی ہے اگر آپ دعا کر رہے ہیں اچھا لوگ آپ کو ملتا ہے نا ہم ان کو کہتے ہیں بھئی آئے ہیں آپ قرآن کی طرف آئے ہیں تو کہتے ہیں آپ دعا کر رہے ہیں بھئی ہم تو دعا کر لیں گے لیکن جب تک آپ کا طرز عمل اچھا نہیں ہوگا تو اللہ بھی چوز نہیں کرے آپ کو ادایت کی اور ادایت سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ عام بندوں کو نہیں دیتا چوزن پیوپل کو دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتا ہے اللہ اللہ یحاد القومت زالبی آدھیں کہ ایفہ یحادی سے اس بات شروع ہوئی تھی اس آیت میں اور پھر اینڈنگ کا اصر اللہ اللہ یحادی دوبارہ اتنا سے تھپا لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ادایت دیتا ہی نہیں کتنی واضح بات کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی نعمتیں دے دیں لیکن اگر ادایت نہ دے تو ہم نے دنیا میں کیا کمال کیا اب اکثر لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ لوگ بڑے پناپر ہیں دنیا میں بڑے کامیاب ہیں دنیا میں بہت اچھا اور اپنے لحاظ سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دیندار بھی بہت اچھے ہیں کسی لیول پہ وہ دین کو فالو بھی کر لیتے ہیں نماز کی حد تک روزے کی حد تک لیکن اس کے بعد جب ان کا مطلب ویسے آپ دیکھا جائے تو ان کے بچے اور وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے طرز عمل میں جو ہے نیکی نہیں ہے تو طرز عمل میں اگر نیکی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی نمتیں دے دے گا گاریاں بھی دے دے گا گھر بھی دے دے گا اور پتہ نہیں کیا کیا دے دے گا ٹھیک ہے اولاد بھی دے دے گا اور بہت ساری چیزیں دے دے گا لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے چوزن پیوپل کو دے دے یہ سب اپنا دل جمال ہیں اس بات پر کبھی کسی کی نعمتوں کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں مومن ایسا ہی ہوتا ہے اپنا آپ ذرا دیکھا کریں جانچا کریں کبھی کسی کی زیادہ آپ سے بڑی نعمت ہو تو آپ کبھی جانچا کریں اپنے دل کی کیفیت کہ کیا ہمیں وہ اچھی لگتی ہے یا ہم جس پوزیشن پہ ہم ہیں یا جو کام اللہ ہم سے لے رہا ہے ہمیں یہ اچھا لگتا ایک دفعہ چھٹی ہو جائے کبھی آپ کی آپ کی کیا مچھلی کی طرح اپنے والی جیسے کیفیت ہوتی ہے جس کو پانی سے باہر نکال دیا جائے میری تو ایسی ہی ہوتی ہے کیسی کیفیت ہوتی ہے اور ڈر نہیں لگتا ڈر لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں کوئی بات ہماری ناپسند نہ ٹھہری ہو کہ ہماری کلاس میں سوئیے ٹھیک ہے نا اس لیے کبھی بھی یہ کمپیریزن نہ کریں کہ فلانے کے پاس یہ فلانے کے پاس وہ ہے آپ کے پاس ہدایت ہے اگر آپ کے پاس ہدایت ہے نا تو آپ دنیا اور آخرت کے امیر تریم انسان ہیں کیونکہ یہ ہدایت آپ کو ہر جگہ بینیفٹ دلائے گی قبر میں آپ کا ساتھ ہوگا قبر میں آپ خیر و آفیت میں ہوں گے روز قیامت آپ خیر و آفیت میں ہوں گے ہر جگہ آپ خیر و آفیت میں ہوں اور فائنلی اس ہدایت کی ایک طرح سے ایک ٹول ہوگا نہیں یہ ہدایت آپ جنب پہ بھی داخل ہو جائیں تو پھر یہ ہدایت زیادہ بڑی چیز رہی بنسبت ان دنیاوی نعمتوں پہ جس میں لوگ پنپ رہے ہیں اور اگر آپ ان کے حال دیکھیں تو سب کچھ حاصل کر کے بھی گھروں میں ان کے دلوں میں سکون نہیں اور ہم لوگ اگر ہم دیکھیں تو بہت کچھ حاصل کر کے بھی بہت کچھ نہ حاصل کر کے بھی ایسے لگتا ہے کہ ہم سکون نہیں سکون جو ہے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے دل کا سکون کہ بھلے ہم کچھ بھی نہیں کہا رہے بھلے کچھ بھی نہیں ہوں بھلے کوئی بھی جیز ایسی نہیں ہوں ہمارے پاس اس کے بعد جو دل کا سکون ہے اور جو اپنی نیچرل نیند ہے کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی ہمیں ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے یا آپ دیکھیں لوگوں کو کتنی کتنی اللہ سب کو تدرستی عطا کرے لیکن لوگوں کو بیماریاں بھی ہوتی ہیں تو اگر آپ کو بیماریاں نہیں ہیں آپ کو نیچرل نیند آ رہی ہے آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں گھر میں آپ کے کھانا پروپر بن رہا ہے اور اچھا پیٹ بھر کے آپ کھانا کھا رہے ہیں چاہے وہ دال روٹی بھی ہو چاہے وہ سبزی ہو لیکن آپ کو وہ لگ رہا ہے آپ کے جسم کو وہ سوٹ کر رہا ہے آپ کے جسم کو لگ رہا ہے تو اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں بہت لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑے کا گوشت بنا کر دیا جاتا ہے چھوٹے کا گوشت بنا کر دیا جاتا ہے فلانی چیز نہیں کہا فلانی چیز یہ بھی نہیں کھائے میٹھا بنا کر دیا جاتا ہے شگر پیشنٹ کا معاملہ ہوتا ہے یہ ایسی یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا میں وبال ہوتا ہے دنیا میں یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ابھی بھی اپنے عامال کو ٹھیک کر لیں کچھ نہ کچھ گڑبر ہو رہی ہے بہت امپورٹن بات یہاں پہ میرا خیال ہے آپ کو واضح ہوئی ہے ہوئی ہے واضح یعنی کبھی بھی کمپیرزن نہ کریں کسی سے کہ فلانی پاس یہ فلانی جو آپ کے پاس ہے اگر آپ دین کی کلاس سے جڑے ہوئے ہیں اگر آپ اللہ کی ہدایت سے جڑے ہوئے ہیں اگر آپ قرآن کے طالب علم ہیں اگر آپ ہدایت کی باتوں کو سنتے ہیں اور کچھ کچھ عمل بھی آپ کے نصیب میں آ جاتا ہے تو اس سے بڑی نعمت میں آپ کو صحیح بات اتاری ہوں اس سے بڑی نعمت اور کوئی ہے وہ جو دنیا داری میں لگے ہوئے نا وہ بس اسی میں لگے رہتے ہیں اور ان کو نہ کوئی نمازوں کا ہوش رہتا ہے وہ بس ہر وقت یہی کام کرتے رہتے ہیں آپ دیکھیں گھرداری میں عورتیں جب پڑی ہوئی ہوتی ہیں میں بڑی حران ہوتی ہوں گھر تو ہمارا بھی چلی رہا ہے تسالوں سے چل جاتا ہے مگر جو گھرداری میں ہوتی ہیں ان کی عجیبی قسم کی زندگی ہوتی ہے اب یہ پڑھا لو اب یہ کر لو کر لو نمازوں کا ہوش نہیں ہوتا اور اگر ہے بھی تو ہمارے بندے پڑھنے والی بات نہ کوئی قرآن نہیں سمجھے نہ اور کسی چیز کی بس صرف گھرداری میں لگے ہوئے ہیں صرف یہ گھرداری ہماری پر چل رہی ہے بہترین چل رہی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے کام کے لئے اگر چوز کر رکھا ہے اس سے بڑی نعمت ہوئی نہیں اور اس کو پھر آپ کے پاس چائز ہے کہ آپ چاہیں تو وہ جو دنیاوی زندگی ہے جو بڑی مزے کی زندگی ہے اس پر اٹھاپ کرنے تو پھر ہو سکتا ہے آپ سے یہ والی نعمت چھتا تو کیا آپ یہ آپ کی اتنا دل گردہ ہے آپ کا کہ آپ اس نعمت کو کیونکہ جو اس نعمت کا مزہ لے چکا ہوتا ہے نا تو وہ پھر کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ نعمت مجھ سے چھنے مثلا اگر مجھ سے کوئی کہے نا کہ آپ میں بھی ایک پروفیشنل مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں ایک پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہوں اور ظاہر ہے میرے پاس بھی کوئی نہ کوئی تو ہوں گے نا ہونر وغیرہ لیکن میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اور چیزوں ملیتی بھی نہیں دنیا جیسی تیسی چلے میں اس پہ راضی ہوتا ہوں مگر میرا دین کا کام چاہنا وہ ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے میری چائز ہے یہ میں بھی چائز سے کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ کی بھی آپ کے پاس بھی چائز اور جب آپ پکنے چائز سے کریں گے نا کہ دین کے کام کو پکڑیں گے دین کو پکڑیں گے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اللہ تعالیٰ دنیا آپ کی خود ہی بہت اچھی گزرا دے گا بہترین کام آپ کا ہو جائے گا کہ آپ خود بھی حیران رہیں گے ٹھیک ہے آگے چلتے اولائکہ جزاؤ ہوں یہی وہ لوگ ہیں جزا ان کی انہ بے شک علیہم ان پر لانت اللہ ہی اللہ کی لانت ہے والملائکتی اور فرشتوں کی والناسی اور لوگوں کی اجمائین سب کے سب اب ان پہ کن کی لانت ہے فرشتوں کی اور ساری دنیا کی ان کی جزا اب جزا گیا تھا بدلا ٹھیک ہے یہ کن کا بدلہ ہو رہا ہے وہ لوگ جن کو دین اسلام کی سمجھ بھی آگئی تھی جنہوں نے گوائی بھی دے دی تھی بے شاہد ہو انہا رسول اللہ حق تو یہ گوائی تھی نا گوائی بھی دے دی تھی مگر اس کے باوجود انہوں نے جو ہے اپنے کاموں کو صحیح نہیں کیا اپنے اترجی عمل کو دین کے مطابق نہیں کیا تو ان کی جزا کیا ہے کہ ان پر اللہ کی لانت ہے استغفراللہ ملائکت فرشتوں کی لانت ہے ون ناسی اجمائن تمام تر دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی ان پر لانت ہے خالدین آفیہ اس میں ہمیشہ وہ رہنے والے ہیں لا يخففو انہوں ملعذابو نہ ان سے کم کیا جائے گا خا فا فا اس کا رونٹ ورڈ ہے يخففو تخفیف پی سی سے ہوتی ہے نہ تخفیف کی جائے گی اس طرح لکھیں اردو ہے نا نہ تخفیف کی جائے گی انہوں ان سے العذابو عذاب کی ولا اور نہ ہم وہ یون ضرور وہ محلت دیے جائیں گی ٹھیک ہے یہ بات یعنی کہ ان کو عذاب ہوگا اب بظاہر آپ دیکھیں ابھی کن لوگ کی بات ہو رہی ہے وہ لوگ کہ جو ایسے لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں اچھا بظاہر مسلمان بھی ہیں یہ تو بات حیرت کی بات ہے نا بظاہر مسلمان بھی ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مکر طرز عمل کیونکہ اسلامی نہیں ہے تو پھر یہ سارے جو ان کی سرداؤں کا ذکر آ رہے ہیں یہ انہی لوگ کا آ رہے ہیں تو اپنے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا طرز عمل بھی اسلامی بنا دے طرز عمل بھی وہ بنا دے جس سے تو راضی ہو جا ہمیں دین اسلام میں پورا کو پورا داخل کر یہ نہیں کہ آدھا تو ہم کر رہے ہیں آدھا نہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ پردہ بھی کرتے ہیں مگر جب ایسا کوئی شادی کا وقت ہے یا کوئی ایونٹ ہے تو وہ پردہ نہیں کرتے اتار دیتے ہیں اس کو اور خوب تیار ہوتے ہیں بہت تیار ہونے پر اعتراض نہیں ہے مگر آپ کی بے پردگی پر اعتراض ہے یا آپ کے اثراف پر اعتراض ہے کہ آپ اتنے مہنگے مہنگے جوڑے لے کے آ رہے ہیں یا آپ بیوٹی پارلر سے تیار ہو رہے ہیں یا وہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں تو ان چیزوں پر اعتراض ہیں اللہ کو اعتراض ہے ہمیں نہیں اعتراض ہیں آپ اپنے رب کو جواب دے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ٹھیک ہے تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان پر عذاب ہوگا دردناک عذاب ہے اور وہ کمی نہیں کی جائے گی اس عذاب مستقفل اللہ اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے یعنی دوزق میں کون سا عذاب ہے آخرت کا عذاب اور آخرت کا عذاب کون سا دوزق کا عذاب تو وہ دوزق میں ہمیشہ رہیں گے وہ مولت نہیں دی گائیں گے موسم خوش گو رہا ہے نا کافی اللہ لزینہ مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی ممبادی ذالکہ اس کے بعد یعنی کوئی عمل ان سے ہو گیا غلطی میں اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو انہوں نے توبہ کی اور یہ توبہ یاد رکھیں کہ عملی توبہ زبانی نہیں ہم توبہ کو زبان کا عمل سمجھتے ہیں مگر اللہ کیاں توبہ توبہ جو ہے وہ عمل ہے آپ کے طرز عمل کا ایک طریقہ ہے آپ کی آپ کی جو ہے نا آپ کے باڈی کی توبہ ہے صرف زبان کا معاملہ نہیں ہے توبہ کہ آپ توبہ کیا ہے کہ وہ آپ تہیہ کریں کہ وہ عمل میں کبھی بھی دوبارہ نہیں کروں گی جو اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا تھا وہ نرازگی والا عمل میں کبھی نہیں کروں گی اس کو کہتے ہیں توبہ یہ نہیں کہ ہم زبان سے بولتے رہے ہیں توبہ توبہ اور استغفار تسبیح پڑھتے رہے ہیں اور عمل میں ہمارے ابھی تک وہی کام چلے ایسی توبہ اللہ کیاں قبول ہی نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ توبہ شمار ہی نہیں کرتا یہ ہم نے کیوں وہی بات ہے خود ساختہ جو دین ہم نے ایڈاپٹ کر رکھا ہے اس خود ساختہ توبہ بھی ہم نے ایڈاپٹ کر رکھا ہے ہماری یہ خود ساختہ توبہ ہے کہ جو رہے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیتے ہیں تو اس سے توبہ جگہ نہیں جب تک آپ کے دل میں ندامت نہیں شرمندگی نہیں اس عمل سے قرائیت نہیں ہے احساس نہیں ہے کہ ہم نے واقعی کوئی غلط عمل کیا ہے اس کا کوئی بہانہ ون پرسن بھی اگر کوئی بہانہ موجود ہے نا ون پرسن بھی بہانہ نہیں ہونا چاہیے توبہ آپ بڑی مخلص خالص توبہ سیکھ لیں کہ دل میں ایک زیرو پرسن بھی بہانہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں کہ نہیں میں نے کر دیا تو کیوں ہم اتنے لوگ کر رہے تھے نا توبہ بھی کر رہے ہیں اس عساس کی اللہ تعالیٰ اس نے بھی کہا تھا بہانہ نہیں چلے گا بس یہ ٹوٹل اپنا عمل پرسنل توبہ سمجھتے ہیں نا پرسنل بس یہ شرمندگی ہونا چاہیے بھئی ساری دنیا بھی چاہے وہ عمل کر رہی ہو میں نے کیوں کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کام پرسنل توبہ ہوتی ہے انسان کی یہ نہیں کہ دوسرے بہانے دل میں بیسے زبان پر بھلے سجدے میں بھی رو رہے پیٹ رہے ہیں مگر دل میں یہ بھی چل رہا ہوں نہیں نہیں اس نے بھی تو کیا تھا اس نے توبہ بھی نہیں کی یہ میں کر لیا تو کیا ہو گیا اب تو امید ہے کری دے گا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے زیادہ توبہ قبول کرتا کمپلیٹ آپ کی یونی فارم کمپلیٹ توبہ ہونی چاہیے دل میں ایک شائبہ بھی نہ ہو بہانے کا کہ نہیں میں تو مجبور تھی کیا کرتی میں مجبور تھی کوئی مجبور نہیں ہوتا مومن مجبور نہیں ہوتا صحابہ کرام نے عمل کیا تھا کوئی مجبوری تو نہیں تھی تو آپ نار ہیں مسلمان آپ کو کسی طرح کائزہ برستی ہے آپ کو جنت بھی چاہیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی چاہیے آپ کو ساری آخرت کی نعمتیں بھی چاہیے اور دنیا میں بھی اس رب کے لیے چھوڑنے کو کچھ تیار نہیں ہے تو ایسا تو بھئی جنت نہیں ملتی this is not the rule of Allah اگر آپ کو اللہ کی جنت چاہیے اللہ کی رضا مندی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو پھر آپ کو یہاں پر ان کی مرضی کے مطابق زندگی ہزانی پڑے گی پھر کتنے بھی آپ کے جذبات مچ لیں جذبات کو بھی آپ پھر train کریں مثلا اگر ابھی بھی آپ کو گناہ اچھا لگتا ہے اب ابھی بھی اگر آپ کو گناہ والے کام اچھے لگتے ہیں تو train yourself تسکیہ کریں ابھی بھی اپنے جہنر نفس کا کہ بھئی اچھا ہی کیوں لگ رہا ہے مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے اگر کوئی بہت styling والے بال کسی نے set کی ہوئے وہ کچھ اس طرح سے تو مجھے offward لگتا ہے مجھے کرائیہ داتی ہے کہ مطلب بال چھپانے کی چیز ہیں تو اس کو setting اگر کر بھی نہیں تو چلے اگر ویمن کی اگر کوئی محفل ہے تو کسی حد تک گنجائش مل جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میلز ہیں تو مجھے تو بڑی قرائیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیسے اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مومنہ عورت ہے اور وہ اتنی تیار ہو کے میلز کے سامنے how it is possible تو اپنے آپ کے جائزہ لیا کریں کہ گناہ سے قرائیت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے ٹھیک ہے اگر ابھی تک قرائیت محسوس نہیں ہوتی ابھی پہ آپ کے دل میں مچل رہا ہے ہائے وہ دیکھو نا کیا کروں باجی نے کہا ہے باجی کہیں نظر آگی باجی کا ڈرڈی ہونا چاہیے یا قرآن میں پڑا ہے دیکھو یہ کتنے مزے میں چل رہے ہیں دل میں اگر آپ کی یہ شائبہ ابھی بھی چل رہا ہے کہ ان کے مزے ہیں بھائی لوگ بیسے کہتے ہیں بہت سے لوگ جو ہمارا مدرسہ شروع شروع میں اسکولہ تھا تو بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ بچیاں اسپیشلی ان کو ہوتا تھا کہ بھئی ہم نے تو ہماری تو عمر ابھی پڑھی ہے اور اب ہم نے تو دین پڑھ لیا اب ہم تو فیشن ویشن سب سے ہی گئے تو ان کا یہ تو تم خوش نصیب ہو کہ ابھی تم لوگ انہیں دین پڑھ لیا زیادہ تمہارے عامال نامے میں نیکیاں ہو جائیں گی جوانی کی نیکیاں اگر میری نظر سے دیکھو تو یہ بات ہے اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے تو پھر اپنے ابھی نفس کا تقس کیا کرو کہ اس کا مطلب ہے ابھی تو تم اللہ کے پھر ہوئے نہیں ہو سعید وائنم سمجھائے ہی بات کہ آپ کے دل میں گناہ کا شوق نہیں ہونا چاہے اور گناہ اچھا نہیں لگنا چاہے گناہ گناہ کیا مجھے کیوں اچھا لگتا یہ چیز مجھے تو نہیں پسند آ رہی ہے یہ پتہ نہیں کیسے مثلا یہ کیا لگاتے ہیں یہ جو آئی لیشز جو لگاتے ہیں اور یہ جو بناتے ہیں مجھے پرسٹلی آسانی ہمیشہ سے قرائیت محسوس ہوتی ان چیزیں سے اور مجھے تو عجیب ہی لگتا ہے مجھے کیسے بچارہ کے چپکی رہ جائے خدا نہ خواستہ کوئی ریاکشن ہو جائے آنکھیں ہیں نا یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بڑا نازک کوئی ریاکشن ہو جائے خدا نہ خواستہ کوئی اور مسئلہ ہو جائے اور یہ اتنی بڑی بڑی پتہ نہیں اٹھاتے بھی کیسے ہوں گے آپ کو انسان ہیں کیا ہیں بھوت ہیں مجھے تو بھوت والا عمل رکھتا ہے میرا خیال ہے اتنی بڑی بڑی وہ چیزیں وہ تو بھوتوں کی ہوتی ہوں گی نارمل تو ایسی اتنی اچھی بھی لگتی ہے نارمل اچھی لگتی ہے اتنی کافی ہوتی ہے اور یہ میرا خیال ہے کچھ ہی عرصے پہلے یہ زیادہ بہت زیادہ آ گیا ہے نارملائز ہو گئی ہے ورنہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم ینگ جنریشن میں تھے تو یہ اتنی زیادہ کومن نہیں تھی یہ جو یہ لیشز لگانا بہت زیادہ کومن نہیں یعنی ایسیشن نہیں تھی مگر آج تو ہر کوئی لگاتے تھے کہ اس کے بغیر کیونکہ وہ اتنا بھاری پن آپ چہرے پہ لے آتے ہیں اتنا بھاری جوڑا پہنتے وہ کہتے ہیں کہ وہ لک نہیں آ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بہت آکفرڈ لگ رہی ہوتی یہ سیچویشن کوئی اس پہ خوبی والی بات نہیں ہے آپ نے ایکسٹینشن لگا رکھی ہے وہ آپ پہ آرٹیفیشن لک آ رہا ہے یعنی اس کی قرائیت کو محسوس کریں ذرا اس پہ کیا اچھا لگ رہا ہے آپ کو آپ کے جو بال ہیں وہ آپ کے اپنے پرسنل ہی اچھے لگیں گے اس پہ پھر آپ اگر میری نظر سے دیکھیں پھر میں اگر کوئی سخت سملا کہہ دوں گی نا تو پھر آپ مائنڈ نہ کیجئے گا میں اس کو اس نظر سے دیکھتی ہوں کہ جو بزاری عورتیں نہیں ہوتی ہیں اپنے بڑی سادہ سی ہوتی ہے اور اس کی چہرے پہ وہ سادگی وہ سب چیزیں وہ اس پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا سوٹ کر رہا تھا حدیث پر یہا تھا ملگجے گالوں والی یعنی اس کی سادگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے جو اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہے جو اپنے گھر کے کام میں لگی رہتی ہے قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کتنی بڑی بات ہیں کہ ہماری چہرے کے اوپر سے شاید وہ بیوٹی ویسی والی بیوٹی تو نہیں ہے لیکن چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہو گیا تو اس سے بڑی کیا اس سے بڑی کیا سعادت ہو تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں تو توبہ یاد رکھیں عملی توبہ ہوتی ہے زبانی توبہ اللہ کیاں قبول نہیں ہے اچھا اب کے کون لوگ پر چاہیں گے اللہ لذینہ تابو من بعد ذالکہ واصلہ ہو اور انہوں نے اصلاح بھی کر لی توبہ کی کہ اصلاح کی کہ نہیں میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے میں اب یہ کام نہیں کروں گی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِمْ تو بے شک اللہ تعالیٰ مقفرت کرنے والا ہے بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اِنَّ لَذِینَ قَفَرُو بے شک وہ لوگ قفر جنہوں نے کفر کیا بَعْدَ ایمَانِهِمْ سُمَّسْدَادُ قُفْرَنْ لَن تُقْبَلَا تَوْبَتْحُونَ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے پھر وہ بڑھ گئے کفر میں یعنی انہوں نے اب دیکھیں ایک اسٹیش تو یہ آگئی کہ انہوں نے توبہ کر لی اور بَعْدَ ازالی کا واصلہ ہو انہوں نے اصلاح بھی کر لی رکے آپ اس پر اب یہ کون سے لوگ آ رہے ہیں کہ جو کفر کرتے جا رہے ہیں اور کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں سُمَّسْدَادُ قُفْرَنْ انہوں نے توبہ نہیں کی سُمَّسْدَادُ قُفْرَنْ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ دوسرے گناہ کے بعد تیسرا گناہ اب یہ ہوتا ہے نا ہمارے ہم کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اچھے دیکھیں شیطان کیسے ہمیں بہکاتا ہے جب ہم اچھا کوئی سوٹ پہن لیتے ہیں تو شیطان بہکاتا ہے میں نے عام لوگوں کو بھی دیکھا ہے پھر سیلفیاں لینے بیٹھ جاتے ہیں ایڈن نو وٹ ان کی کیا ذہن میں ہوتا ہے وہ شاید اس کو میمورائز کرنا چاہتے ہیں یا وہ کبھی اچھے لگتے نہیں ہوں گے میرے ذہن میں تو یہ باتیں آتی ہیں تو اس میں سیلفی لینے ہی کیا ضرورت پریش آگئی آپ آج اچھے لگ رہے ہیں کل بھی اچھے لگ جائیں گے کل پھر ایسی کپڑے پہن لیں لوگ اس کو میمور کرتے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا زیادہ تیار ہو جائیں کہیں جائیں لوگ کرتے ہیں نا کسی ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں وہاں پہ سیلفیاں لینے شروع ہو جاتے ہیں تصویریں وغیرہ سٹیٹس بھی شاید لگاتے ہیں اس طرح سے تو آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک گناہ کا کرنا اچھے آپ دیکھیں ہمارے شادیوں میں ایون کیا ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے ایک تیاری سے بات ہے تیاری جائز ہیں تیاری کے بعد کیا دل چاہتا ہے شیطان کیسے برگولاتا ہے کہ اب تم اتی تیار ہو گئے اتنے پیسے کھپائیں تم نے تو اب اس کو میمورائز تو کرو یہ تو اب تھوڑی دیر موتر جائے گا اب اس کو اسٹیٹ کیسے کیا جائے اب اسٹیٹ کرنے کا تو ایک ہی طریقہ سکریننگ کر دی جائے اسکرین میں محفوظ کر دیا جائے اسکرین میں محفوظ کرنے کے لئے فٹوگریفی اور ویڈیو والا معاملہ آجاتا ہے کیونکہ نا پھر اس کو پبلش کیا جائے اب چلو وہ بھی ہو گیا چلے وہ بھی اگر آپ نے اپنے حد تک کیا چلو آپ کے اپنے موبائل میں کوئی بات نہیں سکرین ہے نا یہ اپنی سکرین ہے آپ کا اپنا پرسنل ہے ایک حد تک لیکن اب آپ کو یہ بھی دل چاہتا ہے کہ نہیں اور لوگ دیکھیں پھر سرائیں عورت کے اندر زیادہ یہ ہوتی ہے اب آپ نے اس کو پبلش سائز بھی کر دیا آپ نے نہیں کیا دوسروں نے کر دیا پبلش سائز کی دیکھو وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے وہ اسے وہ یہ اب وہ اس کو اچھے کہیں بھی گھروں کی لوگ کوئی گھر بنا لیتے ہیں اس کی ویڈیو ڈال رہے ہوتے ہیں دیکھا آپ نے بلا رہے ہوتے ہیں وہ ہاؤس وارمنگ جو ہوتی ہے پارٹی وہ کیا ہوتی ہے دکھاوے والی پارٹی ہوتی ہے ٹوٹا کہ بھئی بلا رہے ہیں آو بھی دیکھو ہمارا گھر ہے نا تو وہ ایک چیز بنائی اب اس کو اب آپ کیا کریں اب آپ کی کیونکہ اس کی تو ایک لیمٹ ختم ہو گئی نا وہ بنا لی وہ ختم اب کیا کریں ہم نے سرالیا جتنا ہم نے سرالا تھا جتنا ہم نے سرالا تھا اب ہم کیا کریں کوئی سکرین لگا دیں گے it is very beautiful it is very beautiful کوئی سکرین چلا دیں وہاں باہر کیا کریں اب اس میں یہ ذہن میں آئے کہ نہیں اتنے لوگ کو بلاؤ ان کو دعوت کرو ان کو دکھاؤ پھر وہ بھی سرائیں گے پھر مسہ زیادہ آئے گا یہ بلکل آپ کی شاپنگ آپ کی کپڑوں میں بھی آئی ہے اچھے کپڑے پہن لیے تو لوگ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں باہر کے لیے لوگ اچھے کپڑے رکھتے ہیں گھر میں کپ پہنتے ہیں کہ ہم فلانی جگہ جائیں گے تو ہم اچھے کپڑے پہنیں گے وجہ کیا ہے سرائیں گے لوگ گھر میں کس نے سرانا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری شیطانی عمل چاہنا یہ والا معاملہ ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمس دادو کفرن سمجھا گئی بات سمس دادو کفرن کیسے کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا گناہ کار اور یہ ہی ہوتا ہے دیکھیں گناہ کی بھی زنجیر ہوتی چین سسٹم ہے اس طرح نیکی کا بھی چین سسٹم ہوتا ہے اگر آپ یہ آپ کی چوائز سے آپ کون سے چین میں داخل ہو گئے ایک سے دوسرا کنیکشن ہے اگر آپ نیکی کے کنیکشن میں داخل ہو گئے تو آپ کبھی بھی نوٹس کریں گے ایک نیکی کے بعد آپ کو دوسری نیکی کی توفیق ملتی جائے گی دوسری کے بعد تیسری نیکی کی توفیق آپ خود با خود ملے گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ گناہ کی چین میں داخل ہیں تو ایک گناہ کے بعد آپ سے دوسرا گناہ ہو جائے گا دوسرے کے بعد تیسرا گناہ کیونکہ اس چین میں آپ داخل ہو گئے تو یہ چین ٹائپ پروسس یاد رکھیں پھر آپ نکل نہیں سکیں گے وہ یوں سمجھے کہ دلدل ہے اس میں دھستے ہی چلے جائیں گے پھر آپ دیکھیں کسی نے گناہ کر لیا تو اب وہ کیسے وہ خود بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا اگر آپ اس کو کہیں بھی دیں گے تو وہ اگر اب وہ کہیں ایک بات ہے کوئی بہت تیار ہوگا اب وہ کہیں نہیں بھئی بے پردہ بھی ہو کے گھوم رہی ہے تو وہ آپ کہیں کہ میں تو بھئی دیندار ہوں تو وہ کیسے جسٹیفائی کرے گی سب یہی کہیں گے تیار ہو گئی ہو کونسا دین ہے کل ہو جانا دیندار آج تو تم ایسے ہی ٹھیک ہو تحصیلیں بھی کچھوال ہو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ سمجھ دادو کفر ہے کہ جب ہم ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک گناہ میں چلتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہت کیا کہتا ہے لن تکبلا توبت ان کی توبت تو بلکل قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ دیکھیں لن کا لفظ آئے ہرگز نہیں لا کا لفظ نہیں ہے لن کا مطلب کیا تھا بڑی تشدید والا لفظ ہے بڑی شدت والا لفظ ہے کہ ہرگز نہیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اُلائِقَ هُمُدْ دُعَالِ سوری دعا لوں اُلائِقَ هُمُدْ دُعَالُون یہی لوگ جو ہیں وہ گمرہ ہیں انہ بے شک اللہ سب کو سہت عطا کرے اِنَّ الَّذِينَ بے شک بولو کفر جنہوں نے کفر کیا وَمَاتُو اور وہ مر گئے وہ ہم کفار انہوں اور وہ کافر کے کافر ہی تھے فَلَنْ تو ہرگز نہیں یُقْبَلَا قُبُول کیا جائے گا مِنْ اَحَدِهِمْ ان میں سے کسی ایک سے مِلْءُ بھر مِلْءُ الْأَرْضِ اس کو یوں کہیں گے زمین بھر ٹھیک ہے مِنْ لَامْ حَمْزَ اس کا روٹ ورڈ ہے اس کا مطبع ہوتا ہے کہ فُلْ آف جیسے کہتے ہیں فُلْ آف دیس فُلْ آف دیس ٹھیک ہے مُٹھی بھر جیسے کہتے ہیں تو مِلْءُ الْأَرْضِ زمین بھر بھی اگر دے دیا جائے زہبن سونا اس کا روٹ ورڈ ہے زال ہا با سونے کو کہتے ہیں وَلَا عَوِفْتَدَا اور اگر چھے فدیے میں دے دیں اگر چھے فدیے میں دیں بیس ساتھ اس کے اُلَا عَوْا عَضَابٌ عَلِيم اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے عذابِ دردناک علم سے نو علمناک وَمَا اور نہیں لہم ان کے لئے من ناصرین کوئی مددگاروں میں سی ٹھیک ہے اب یہ کون لوگ ہیں وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا ہے اور وہ مر گئے اور وہ کافر بھی تھے یعنی وہ انہوں نے نہ کوئی توبہ کی نہ کوئی اسلام لائے تو ارگز نہیں کبول کیا جائے گا اگر وہ زمین بھر سونا بھی وہ فدیے میں دے دیں کہ فدیے میں یہ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین بھر سونا یعنی پوری زمین اگر سونا بن جائے یہ شدت بیان کرنے کے لئے بہلی بات تو ایسا ہونی سکتا اور اس وقت تو زمین بیسے بھی اللہ کے پاس ہوگی اور زمین کیسے سونا اور وہ اگر بن بھی جائے تو ان کو کیسے مل جائے گی یہ صرف ایک شدت بتانے کے لئے کہ اگر اتنا بھی وہ کمل کرنے نا یہاں تو تھوڑا سا عمل چاہیے اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا عمل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کر کے اپنی جان کو بکش رہا سکتے ہو مگر وہاں پر زمین بھر سونا بھی اگر وہ فدیے میں دنا چاہیں گے اپنے تمام برے عمال کے بدلے میں کس کا فدیہ برے عمال کا کفر کا اور یاد رکھیں گے یہاں پہ کفر معنی اس پہ نہیں ہے کفر بمائنے ہیں عمال کے یہ کون سے کفر کی کافر لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ وہ لوگ جنہوں نے عملی کفر کیا عملی طور پر دین اسلام کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں قبول کیا جائے گا اور ان کے لئے عذاب دردناک اور نہیں ان کے لئے کوئی مردکار تو یہاں پہ آپ کا چوتھا پارہ سوری تھرڈ پارہ کمپلیٹ بار فورت پارہ اپنے